بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکٹرو کیمیسٹری بیسیکلی کیمیسٹری کے ایک برانچ ہے اس پر ایک چپٹر آپ کا بنایا گیا ہے اس کی کچھ ٹامز آپ لوگوں نے بیسیک ٹامز اس چپٹر کے اندر پڑیں گے اور جس طریقے سے آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل میں دیتی ہوں کہ جو سیل آپ لوگ اپنے ٹی وی کے ریموٹ میں ڈالتے ہیں یا یہ ٹوائس کے اندر جو سیلز وغیرہ ڈالتے ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہے اس سے ریلیٹڈ جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے اس چپٹر کے اندر کرنی ہے یہ ایک چھوٹا سا کونسیپٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ہم لوگ اس چپٹر کے اندر کیا پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے الیکٹری سیٹی سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت اس چپٹر کے اندر پڑھنا ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ الیکٹرو کیمیسٹری کو ہم ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں الیکٹرو کیمیسٹری is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction یہ کیمیسٹری کی وہ برانچ ہے جو relationship کو پڑھتی ہے کس کس کا relationship ہے الیکٹری سیٹی کا اور chemical reaction کا الیکٹری سیٹی کا اور chemical reaction کا آپس میں کیا relationship ہے وہ study کیا جاتا ہے chemistry کی جس برانچ کے اندر اس کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹرو کیمیسٹری الیکٹرو کیمیسٹری is the branch of chemistry یہ کیمیسٹری کی وہ برانچ ہے that deals with a relationship جو کہ تعلق کے ساتھ قائم ہوتی ہے between electricity and chemical reaction electricity اور chemical reaction سے ٹھیک ہے ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ chemical reaction کا اور electricity کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کو ہم لوگ electrochemistry بولتے ہیں اچھا اس کے اندرے بیٹا electrochemistry کی اندر oxidation اور reduction reaction ہوتے ہیں ٹھیک ہے oxidation اور reduction electrochemistry کی اندر oxidation اور reduction reaction ہوتے ہیں اگر ہم oxidation اور reduction کو کٹھا بولیں تو اس کے لئے ہم لوگ redox کا word بولتے ہیں ٹھیک ہے which are also known as redox reaction redox reaction کے اندر دو طرح کے reaction ہوتے ہیں reduction اور oxidation تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں redox reaction redox reaction either take place spontaneously and produce electricity redox reaction spontaneously کام کرتے ہیں اور electricity پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ spontaneously کام کرتے ہیں اور electricity پیدا کرتے ہیں اور یہ جو electricity پیدا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ non-spontaneous reaction چلانے کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے non-spontaneous reaction اب spontaneous اور non-spontaneous reaction کیا ہوتے ہیں پیٹا spontaneous reaction وہ ہوتے ہیں which take place on their own جو خود با خود ہوتے ہیں ٹھیک ہے without any external agent یعنی اس کو اس کو اوپر ہمیں کوئی force نہیں لگانی پڑتی ہمیں کو کچھ نہیں کرنا پڑتا وہ reactions خود با خود ہوتے ہیں for example non-spontaneous reaction وہ ہوتے ہیں which take place in the presence of external agent non-spontaneous reaction وہ reaction ہے جن کو چلانے کے لئے ہمیں اس کو کوئی light کوئی نہ کوئی external source دینا پڑتا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی force لگانی پڑتی ہے for example آپ جب for example آپ ہاتھ میں پینسل پکڑیں اور اسے چھوڑ دیں وہ زمین پر خود با خود جاتی ہے نا زمین پر خود با خود جا رہی ہے تو یہ کیا ہے spontaneous reaction ہے اگر آپ لوگ پینسل کو پکڑیں اور پھر خود سے زمین پر رکھیں تو وہ کیا ہوگا non-spontaneous reaction ٹھیک ہے نا non-spontaneous reaction ہوگا کیونکہ اس کو ہم لوگ نے زمین پر پہنچانے کے لئے خود effort کیا ہے اس کے لئے ہم لوگ نے اپنا ہاتھ use کیا ہے ہم لوگ جھوکے ہیں اس کو نیچے رکھا ہے ٹھیک ہے ہم نے اپنی body کو use کیا ہے وہ جو body کا use تھا وہ external agent ہے جو اس کے پر force لگائے گئی ہے جو اس کے پر forces use ہوئی ہیں وہ external agents ہیں جبکہ جب ہم نے spontaneous reaction کروایا تھا اس کو چھوڑ دیا وہ خود با خود نیچے چلی گئی تو وہ کیا ہے spontaneous reaction تو ایسا reaction جو خود ہوں ان کو بولتے ہیں spontaneous reaction جو کروانے پڑے ہیں ان کو بولتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتے ہیں oxidation reduction reaction ہوتے ہیں تو اب ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ oxidation کس کو کہتے ہیں اور reduction کس کو کہتے ہیں تو آج کے topic کے اندر basically ہم لوگ نے یہی پڑھنا ہے کہ oxidation reduction reaction آخر کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم oxidation پیٹا oxidation اور reduction کی definition different terms کے اندر different طریقے سے کی جاتی ہے oxidation کو ہم یوں define کر سکتے ہیں addition of oxygen and removal of hydrogen دو باتیں ہیں ایسا reaction جس میں oxygen add ہو اور hydrogen remove ہو اس کو ہم کیا بولتے ہیں oxidation بولتے ہیں ایسے chemical reaction کو ہم لوگ oxidation بولتے ہیں ٹھیک ہے کسی reaction میں سے اگر oxygen add ہو رہی ہے oxidation ہے hydrogen remove ہو رہی ہے تو کیا ہے oxidation ہے ٹھیک ہے دو possibilities آپ کو بتائی ہیں oxidation کی addition of oxygen and removal of hydrogen اگر ایسا ہو رہا تو یہ کیا ہوتی ہے oxidation next is reduction chemical reaction کے اندر addition of oxygen sorry addition of hydrogen and removal of oxygen کیا کہلاتی ہے reduction کہلاتی ہے ٹھیک ہے for example اگر ہم اس کو explain کرنا چاہیں example سے تو یہ دیکھیں zinc oxide کا اگر آپ carbon کے ساتھ reaction دیکھیں تو اس کے product کے اندر zinc بنتی ہے اور carbon die oxide بنتی ہے اب آپ دیکھیں zinc کے ساتھ جو oxygen تھی وہ کس کے ساتھ لگی ہے carbon کے ساتھ لگی ہے یعنی کہ zinc کے ساتھ جو oxygen تھی وہ remove ہوئی ہے تو removal of oxygen کو ہم کیا بولتے ہیں reduction بولتے ہیں ٹھیک ہے اور جو carbon کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا اور بعد میں product میں carbon کے ساتھ کیا آگئی oxygen آگئی یعنی کہ یہاں پر کیا ہوا ہے addition of oxygen تو addition of oxygen کو ہم کیا بولتے ہیں oxidation اور removal of oxygen کو کیا بولتے ہیں reduction ٹھیک ہے یہ oxygen کے حساب سے جب ہم لوگ oxidation اور reduction کی definitions پڑی ہیں تو اس میں ہم لوگ oxygen کے حساب سے ایک بات کرتے ہیں کہ addition of oxygen یا removal of oxygen اور دوسری بات ہم hydrogen کے حساب سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو میں example آپ کو دے رہی ہوں وہ oxygen کے حساب سے ہے کہ addition of oxygen oxidation کہلاتی ہے اور removal of oxygen reduction کہلاتی ہے ٹھیک ہے addition of oxygen oxidation ہے removal of oxygen کیا ہے reduction ہے اب یہ hydrogen کے حساب سے H2S اور CR2 کا reaction دیکھیں product کے اندر sulfur ہے 2HCL ہے یعنی کہ H2S میں سے hydrogen نکل گیا ہے تو removal of hydrogen ہوئی یہاں پر اور CL2 سے HCL بن گیا ہے تو یہاں پر addition of hydrogen ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو addition of hydrogen کو ہم reduction بولتے ہیں اور removal of hydrogen کو ہم کیا بولتے ہیں oxidation بولتے ہیں تو بیٹا جب یہ دونوں reaction اکٹھے ہو رہے ہوں reduction اور oxidation جیسے کہ اس reaction کے اندر reduction بھی ہو رہی ہے اور oxidation بھی ہو رہی ہے کیونکہ addition of hydrogen ہو رہی ہے اور removal of hydrogen ہو رہی ہے تو ایسا reaction جس کے اندر oxidation اور reduction reaction دونوں ہو رہے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں redox reaction بولتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ oxidation اور reduction کو define کر سکتے ہیں مطلب کہ آج ہم لوگ نے oxygen کے حساب سے ان کی definition دیکھی اور hydrogen کے حساب سے اس کی definition دیکھی oxygen کو ہم بولتے ہیں addition of oxygen oxidation کو بولتے ہیں اور reduction کو بولتے ہیں removal of oxygen ٹھیک ہے oxidation کے اندر اگر ہم ہارٹروجن کے حساب سے بات کریں تو oxidation is removal of ہارٹروجن اور reduction is addition of ہارٹروجن تو اس طریقے سے ہم oxidation اور reduction کو ہارٹروجن اور oxygen کے حساب سے define کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم oxidation اور reduction کو electrons کے حساب سے بھی define کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ next lecture کے اندر discuss کریں گے انشاءاللہ تو ابھی اس lecture میں سے آپ لوگ نے electro chemistry کی definition یاد کرنی ہے spontaneous اور non spontaneous reaction کا difference یاد کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ spontaneous کس کو بولتے ہیں non spontaneous کس کو بولتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ نے جو ہے oxidation reduction کی definition دونوں حساب سے یاد کرنی ہے اللہ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اللہ حافظ